آج کیوں کھانے کا دیل کر رہا تھا تو میں نے چاہوی اٹھائی بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کی طور پر نظرین حیرت کی بات یہ تو ہے ہی کہ فہد نامی پانچ سالہ بچہ روڈ پر گاڑی چلا آ رہا تھا اور وہ پکڑا گیا لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مختلف چینل کے ذریعے اگر یہ کسی عام آدمی کا بچہ ہوتا اور کوئی اس طرح کی حرکت کرتا یہ حرکت نہیں اس کے علاوہ کوئی اور حرکت کرتا لوگ اسے اپریشیٹ نہ کرتے اور نہ ہی یہ میڈیا اسے اپریشیٹ کرتا یہ میڈیا اسے زلیل کرتا اب بھی آپ انٹرویو دیکھیں اس بچے کا یہ بچہ کہتا ہے کہ میں کئی بار یہ گاڑی چلا چکا ہوں اور کئی بار یہ حرکت کر چکا ہوں لیکن اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس نے پہلی دفعہ حرکت کی ہے آپ سنیں ذرا کافی دفعہ چلائیے یہ فرس ٹیم ہوئے تو ہم خود حیران ہیں آپ نے ان کے والد کے کمنٹ سنیں کہ یہ فرس ٹیم ہوئے ہم خود حیران ہیں حالانکہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کب سے چلا رہا ہوں اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ کسی زمیندار کا بچہ ہے یا کوئی بڑا پولٹکس کا بیٹا ہے یہ اور پھر سوچنے سمجھیں کی بات یہ ہے کہ یہ بغر فرس ٹیم ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے فرس ٹیم یہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا ہوگا یہیں پر سیکھا ہوگا ہم یہی امید کرتے تھے عمران خان سے کہ آنے والا دور ایک جیسا ہو سب کے لیے برابر ہو لیکن نہیں ہو سکتا آخر اس بچے کو گاڑی سکھائی گئی ہے تو یہ آیا ہے روڈ پر اور اس کو روڈوں کا اندازہ ہے تو ہی آیا ہے ان کے والد صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کئی دفعہ ایسا کر چکا ہوں لیکن ہماری پھر بھی یہی دعا ہے کہ اللہ کرے دوبارہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس سے بچے کو بھی خطرہ لاگ ہو سکتا ہے اور والدین کو ہر والدین کو اپنے بچے کا پورا پورا خیال لکھنا چاہیے اور اس کا سوچنا چاہیے اور اس کو ہر وقت اس کے پیچھے رہنا چاہیے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ